حرمزاں میں آتی نمازِ تراویح سنو کیا سکھاتی نمازِ تراویح الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کے ان پرکیف لمحات میں درس تراویح کا سلسلہ ہمارا جاری ہے آج انشاءاللہ عز و جل اٹھاروے پارے کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے اس پارے کے اندر، اٹھاروے پارے کے اندر اللہ پاک نے ایک تو سورة المؤمنون ذکر فرمائی ہے دوسری صورت النور اور تیسرا صورت الفرقان کے دو رکو ان کا ذکر اس کے اندر موجود ہے صورت المؤمنون یہ انتہائی خوبصورت صورت ہے اور اس میں اہل ایمان کی تسلی اور اہل ایمان کے لیے بہت ساری بشارتیں موجود ہیں اس کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون بلا شبہ تحقیق جو ایمان والے ہیں وہ فلح پا گئے کامیابی پا گئے فلح اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب بندہ دین و دنیا کی ہر طرح کی کامیابی کو سمیٹ لے تو اس کے لیے اہل ارب فلح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ فلح پا گئے یعنی کامیاب ہو گئے اور ان کی کامیابی کیا ہے وہ اللہ پاک نے یہ ذکر فرمائی یہ لوگ وارث ہوئے اور جنت الفردوس کے وارث ہوئے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یعنی ان کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحْ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِرَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بلا شبہ وہی کامیاب ہوا یعنی جنت میں اگر داخلہ نصیب ہو جائے تو حقیقی طور پر یہی کامیابی ہے جہنم سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے تو حقیقی طور پر یہی کامیابی ہے اللہ پاک نے کچھ اوصاف بیان کیے کچھ خوبیاں بیان کی کہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ پاک کی بنائی ہوئی فردوس یعنی سب سے آلہ جنت اس کے رہائشی ہوں گے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پہلی بات ارشاد فرمائیں المؤمنون وہ لوگ کے جو ایمان والے ہیں یعنی ایمان شرط اول ہے الذینہم فی صلاتہم خوشعون جو اپنی نمازوں کے اندر گڑ گڑاتے ہیں یعنی خشو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں والذینہم عنی لغو معلدون اور وہ لوگ کے جو لغو باتوں سے فضول باتوں سے دور رہتے ہیں والذینہم لزکاة فاعلون اور اپنی زکاة وہ ادا کرتے ہیں والذینہم لفروجہم حافظون الا علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین فمن ابتغوا وراء ذارک فالائکہم العادون اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں حلال کام ہمیشہ کرتے ہیں حرام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں یعنی بدکاری کی طرف برے کام کی طرف وہ نہیں جاتے ان کے بارے میں فرمایا اور فرمایا والذینہم لی اماناتہم وعہدہم رعون جو امانتوں اور وعدے کی ریایت کرنے والے ہیں یعنی امانتدار ہیں اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں والذینہم علی صلواتہم یحافظون اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی ہمیشہ ان کو ادا کرنے والے ہیں تو یہ خوبیاں اللہ پاک نے بیان فرمائیں کہ جن کی ذات کے اندر جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی اللہ پاک ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائے گا رب العزت جلہ وعلا ہم سب کو ان تمام خوبیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو بھی جنت الفردوس کے اندر اللہ پاک ٹھکانہ نصیب فرمائے اللہ پاک سورہ المومنون کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا انی بما تعملون علین کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ اور نیک عمل کرو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جاننے والا ہوں اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمائے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ یعنی ہمیشہ پاکیزہ ہی کھاؤ تو انبیاء کرام علیہ السلام پاکیزہ ہی کھاتے تھے ان کو اس پر مستقیم رہنے کی اللہ پاک نے تعقید فرمائی حکم ارشاد فرمایا ہمیشہ نیک عامال کرتے تھے ان کو ان نیک عامال پر ثابت قدم رہنے کا حکم ارشاد فرمایا جس طرح اللہ پاک نے رسولوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ پاکیزہ کھائیں حدیث مبارک کے اندر ہے کہ اللہ پاک مومنوں کو اسی بات کا حکم ارشاد فرماتا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم ارشاد فرمایا اور پھر اس کے بعد دو آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں ایک تو یہی کہ اے رسولوں پاکیزہ کھانوں میں سے کھاؤ طیب چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر سورة البقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ تو جو حکم اللہ پاک نے رسولوں کو دیا وہی مومنوں کو دیا اور پھر اس کے بعد طویل حدیث مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کھانے کی ترغیب دلائی ہے بندہ ہمیشہ حلال کھاتا رہے حرام کا تصور بھی نہ کرے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر جہاں حلال کی ترغیب دلائی ہے حرام سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک سے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے لیکن دعا کی قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ رزق حرام کا ہونا ہے کہ جو رزق حرام کھاتا ہے دعا اس کی قبول نہیں ہوتی حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص طویل سفر کر کے آتا ہے لمبا سفر کر کے آتا ہے اس کے بال پراغندہ ہیں کپڑے میلے کچلے ہیں بکھرے وال ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کی غزہ حرام اس کا لباس حرام ہوتا ہے تو لہذا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو جو کھائے پیے حرام اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا تک اللہ پاک قبول نہیں فرماتا اللہ رب العزت جلہ وعلا ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے رزق حرام سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اس کے بعد اللہ جلل شان ہو اسی صورت کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے اللہ جو بادشاہ ہے حق ہے ایسی باتوں سے وہ بلند و بالا ہے یعنی وہ فضول اور عبست چیزوں کو پیدا کرے ایسا نہیں ہے لا الہ الا ہو وہی معبود ہے رب العرش کریم عرش کریم کا وہ رب ہے یعنی اللہ پاک نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہو کہ تم دنیا میں آئے کھایا پیا زندگی گزاری اور اس کے بعد چلے گئے تم سے کوئی حساب نہیں ہوگا ایسا نہیں بلکہ تمہاری پیدائش کا ایک مقصد موجود ہے تمہاری خلقت کا ایک مقصد موجود ہے اللہ پاک نے جو تمہیں پیدا کیا ہے اللہ پاک نے تمہیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کا مقصد ہے تاکہ جانچا جائے امتحان لیا جائے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے تو فرمائیں کہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا گیا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائے گا تو ایسا نہیں یہ کام تو وہ کرے کہ جو عقل و شعور سے آری ہو اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو بادشاہ ہے وہ تو حق ہے وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے تو یہاں ہمیں سبق دیا گیا اور سکھایا گیا سمجھایا گیا کہ اس زندگی کے مقصد کو جانے اس کو سمجھیں کہ ہماری یہ زندگی یہ فضول کاموں کے لیے نہیں بلکہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کے لیے ہے دوسری صورت جو اس پارے میں ہے وہ صورت النور ہے اس صورت کو صورت النور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اپنے نور ہونے کا ذکر کیا ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اسی مناسبت سے اس صورت کو صورت النور کہا جاتا ہے اس آیت پر بھی انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں اس سے پہلے اللہ پاک نے اس صورت میں بہت سارے احکام بیان کیے ہیں بالخصوص اہل ایمان کو نیک آمال کرنے بدکاری سے بچنے اور پھر اس کے بعد بدگمانیوں سے بچنے تحمت لگانے سے بچنے کے بارے میں تاقیدات فرمائی ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ مومنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے پھر ان لوگوں کی اللہ پاک نے مضمت خاص طور پر فرمائی ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر جو فہاشی ہے جو بری باتیں ہیں وہ پھیل جائیں جب اس بات کی وہ خواہش کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں تو فرمائے کہ لہم عذاب العلیم فی الدنیا والآخرہ کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے تو بہت سارے وہ لوگ ہیں ان کے دلوں میں تمنائے ہوتی ہیں اور بعض اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں جو اس بات کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے درمیان برائیاں اور خرابیاں یہ عام ہو اور مسلمان برائیوں کے اندر پڑھیں ان چیزوں کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے آگے بڑھ کر کوششیں کرتے ہیں تو ان کے لیے وعید ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب کے اندر وہ مبتلا کیے جائیں گے اللہ پاک نے اس صورت میں جب ہم گھر کے اندر داخل ہوں تو اس کے کچھ آداب بیان کیے ہیں کہ بندہ کسی کے گھر کے اندر جا رہا ہے تو جانے سے قبل ان سے اجازت طلب کریں اور اس گھر والوں کو سلام کریں یعنی ایسا نہ ہو کہ بے دھڑک کسی کے گھر کے اندر گھس جائے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ گھر والے کس حالت کے اندر ہیں کس کنڈیشن کے اندر ہیں کیا وہ کر رہے ہیں کن کاموں کے اندر وہ مصروف ہیں تو اس طرح کسی کے گھر کے اندر گھس جانا یہ آداب کے بھی خلاف ہے اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے تو اللہ پاک نے یہ میناس سکھائے کہ جب بندہ کسی کے گھر پہ جائے داخل ہو حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہو تو اطلاع دے کر گھر کے اندر داخل ہو گھر والوں کو سلام کرے ایسے ہی گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے کہ بعض وقت بندہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ کسی سفر سے واپس ہوتے ہیں رات کا وقت ہوتا تو آپ شہر کے باہر پڑاؤ کرتے ہیں اندر داخل نہیں ہوتے تھے شہر میں اور اطلاع پہنچ جائے کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تاکہ پھر آپ صبح کے وقت اپنے گھر پر جائے کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس بات کی تاقید کی کہ بندہ اس طرح اچانک اپنے گھر نہ جائے بلکہ پہلے سے گھر والوں کو اطلاع وہ دے دے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر سبق موجود ہے جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ گھروں میں چھاپے ماریں اور گھر والوں کی برائیاں اور عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے برخلاف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے سے پہلے اطلاع فرمائے کرتے تھے اور آپ علیہ السلام نے اسی بات کی تعلیم بھی دی کہ بندہ پہلے سے اطلاع گھر میں دے بھی دے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے محبوب مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور یہی حکم فرمایا جو مومن عورتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں تو ان کو یہ حکم دیا گیا مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی کہ اپنی نگاہوں کی لازمی طور پر حفاظت کریں کہ نگاہ جو ہے یہ حدیث پاک کے مطابق شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے تو جو بندہ اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی غیر محرم کو دیکھنے سے بچائے کچھ چیز دیکھنے سے بچائے کہ جس کا دیکھنا اللہ پاک کو نا پسند ہے یعنی کسی نام عورت کو وہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے نہیں دیکھتا کہ اسے دیکھنے سے اللہ پاک نے بنا کیا ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ پاک اس کو ایمان کی ایسی مٹھا سطح فرمائے گا کہ جس کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا تو نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اول اول بہکنے والی چیز یہ نگاہ ہی ہوتی ہے نگاہ بہکتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے کے برے کام یہ اس نگاہ کی وجہ سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماواتی والارد اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے نور کا پہلے معنی سمجھ لیں کہ نور کا مطلب ہوتا ہے کہ دوشے خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دینے والی ہو جسے مثال کے طور پر یہ لائٹیں ہیں سورج ہوتا ہے چاند ہے اسی طرح ستارے ہیں یہ خود بھی روشن ہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ دوسروں کو بھی روشن کر دیتے ہیں راستوں کو بھی روشن کر دیتے ہیں تو ایسی چیز کو نور کہا جاتا ہے اور بسا اوقات جو نور ہوتا ہے وہ نور عقلی ہوتا ہے یہ نور نور حصی ہیں اور بعض اوقات نور نور عقلی ہوتا ہے عقل کے اعتبارے سے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو خود روشن ہوتی ہے اور دوسروں کے لئے راستہ روشن کر دیتی ہے جیسے قرآن ہے اسلام ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود نور ہیں خود روشن ہیں اور ہمارے لئے ہدایت کے راستے کو روشن کرتی ہیں تو ایسی چیزوں کو نور معنوی اور نور عقلی کہا جاتا ہے اللہ پاک نے اپنے لئے جو فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اس کے علماء نے چند معنی بیان کی ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ منور السماوات والأرض اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے ان کو نور دینے والا ہے یہ اللہ پاک کے نور ہونے کا معنی ہے اسی طرح نور کا ایک معنی حادی آتا ہے یعنی ہدایت دینے والا راستہ دکھانے والا منزل تک پہنچانے والا تو اس کا بعض علماء نے معنی یہ بیان کیا کہ اللہ حادی اہل السماوات والأرض یعنی اللہ پاک زمین و آسمان کے رہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے ان کو راستہ دکھانے والا ہے پھر فرمایا کہ مثل نور ہی اللہ پاک کے نور کی مثال طویل مثال دی اللہ پاک کے نور کی جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو شفا شریف کے اندر موجود ہے اللہ پاک کا نور اس کی مثال دی گئی اللہ پاک کا نور کیا ہے تو علماء نے لکھا کہ اللہ پاک کے نور سے مراد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جیسا کہ آگے اس کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے قاضی آزمال کی رحمت اللہ تعالی نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ہم یہاں فقط اتنی بات آپ کے سامنے ارز کرتے چلیں کہ مثل نور ہی ہی کی جو زمیر ہے اللہ پاک کے نام کی طرف جا رہی ہے جس کا معنی یہ بنے گا کہ مثل نور اللہ اللہ کے نور کی مثال یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو خود اللہ جللہ شانہو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اللہ کہا ہے یعنی اپنا نور فرمایا معنی یہ کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے تو جب اللہ جللہ شانہو خود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمائے تو پھر دوسروں کو اعتراض کی کوئی حاجت نہیں اور جب ہم کہیں کہ صلات و السلام علیہ کا یا نور اللہ کے اے نور اللہ اللہ کے نور آپ پر صلات و السلام ہوتے اس میں کوئی اتراز نہیں گویا کہ فرمایا مثل نور اللہ اللہ کے نور کی مثال اور یہاں پر اللہ کے نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے اللہ پاک نے سورت کے آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شان و عظمت اور آپ کے دربار کے آداب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعض یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارو بلکہ ان کے اعصاف کے ساتھ پکارو یعنی یوں نہ کہو یا محمد بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین ان القبات کے ساتھ ان اعصاف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التداء کرو یا محمد نہ کہو اس لیے کہ نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا جاتا آپ کے اعصاف کے ساتھ آپ کو پکارا جاتا ہے دوسرا اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء عبادکم بابو یعنی آپس میں جب تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو ایک بندہ دوسرے کو بلائے تو اس کا بلانا ایک سمپل بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو جواب دے نہ دے یقصہ بات ہوتی ہے اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اس کو جواب دے گا بعض وقت اچھا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کو جو پکارتے ہو اور آپس میں جو ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو یہ تمہارا آپس میں بلانا یہ بہت بڑی اہمیت نہیں رکھتا لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں تو ان کے بلانے کو عام چیز نہ سمجھو بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اللہ پاک سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ صحابی رضی اللہ عنہ یہ نماز ادا کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلائیا تو وہ آئینی نماز پڑھتے رہے جب نماز سے فارغ ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آئے کیوں نہیں جب میں نے تمہیں بلائیا تو ان نے کہا کہ میں نماز ادا کر رہا تھا اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوری طور پر ان کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں اس لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ والدین کے بلانے پر اس کی صورتیں موجود ہیں اس کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ کر وہ والدین کو جواب دے سکتا ہے جب وہ اس کو بلائیں لیکن جب ان کو جواب دے گا تو اس کی نماز ٹوڑ جائے گی اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بلائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جواب دے اس کی نماز پوٹتی نہیں ہے بلکہ اس کی نماز اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے اور وہ پھر دوبارہ وہیں سے نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے یہ ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے رب العزت جلہ وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے سورة الفرقان کی پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ببرکت ہے اللہ کی ذات جس نے فرقان یعنی قرآن کو اپنے خاص بندے پر نازل کیا تاکہ وہ تمام آلمین کو ڈر سنانے والے ہو جائیں یعنی اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ سارے آلم کے لئے رسول قرار پائیں تمام کو آپ کی دعوت دین پہنچے یہ قرآن آپ کا پہنچے اور جس کو قرآن پہنچے گا وہ اگر اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا ہے تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے برہ راست اس کو ڈر سنانے والے ہیں اور آپ بشیر بھی ہیں تمام آلم کے لئے آپ بشیر بھی ہیں کہ جو جو اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والا ہے اس کو آپ خوشخبری سنانے والے ہیں تو اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سارے عالم کے لئے نظیر قرار دیا گیا انہیں سب کے لئے آپ رسول بن کر آئے اس لئے آپ پر رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا آپ خاتم النبیجین ہیں کیونکہ سارے عالم کے لئے اب آپ ہی کی رسالت ہے آپ ہی کی نبوت ہے ہر جگہ آپ ہی کا دین اور آپ ہی کا پیغام ہے اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا رب العزت جللہ وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اعتقاد کو بھی سختی سے ستھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے اس نظریہ کی بھی حفاظت فرمائیں آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح